اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ دوستو آج ہم وان ٹو فائی بائی کا کربریٹر کھولیں گے کربریٹر میں کیا کچھ ہوتا ہے کس طرح اس کو صاف کیا جاتا ہے یہ سب کچھ آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس کے اندر پٹرول کی سیٹنگ اس طرح کی جاتی ہے یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے دوستو ویڈیو کو دیکھیں گے مکمل تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس کا یہ ایک ٹرول کے لیے اڈجسٹر لگو ہوا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے چیمر کھولیں گے چیمر کے تین بولٹ ہوتے ہیں تینوں کو ہم نے فور سائیڈڈ سکریو ڈرائیور کی ملز سے کھولنا ہے تو دوستو ویڈیو کو لائک ابھی ٹھوک دیں کیونکہ بعد میں آپ بھول جاتے ہیں اور کمنٹ اچھا سا کر دیں تاکہ آپ ہماری حوصلہ فضائی ہو سکے کہ ہماری ویڈیو پر اچھے کمنٹس اور لائک آ رہے ہیں کھولنے کے بعد دوستو ابھی اس کا کربریٹر کے اندر بہت زیادہ کچھ رہا ہے تو وان ٹو فائی بائک کے کربریٹر کے اندر کچھ رہا جائے تو کافی مسئلہ آتا ہے تو اس کی ٹائم سے ٹیوننگ کروانی چاہیے تو اس کے یہ فلوٹ ہے فلوٹ کے بعد اس کا یہ نیوٹل وال ہے تو اس کے فلوٹ پلاسٹکیں ہوتے ہیں یہ بائک کبھی بھی اوور نہیں کرتا اگر بائک اوور کر رہا ہے تو اس کا نیوٹل وال چینج کریں بس اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے تو دوستو یہ ابھی دیکھیں اس کا یہ بڑا جیٹ ہے یہ اس کے اندر بہت زیادہ کچھ رہا ہے بائک یا پٹرول زیادہ کھا رہا تھا اس وجہ سے اس کا کربریٹر جو ہے وہ ہم نے کھولا ہے ابھی ہم اس کا دوسرا جیٹ سلو جیٹ کھولیں گے یہ سلو جیٹ کا کام یہ ہے کہ جب بائک جو ہے وہ سلو پہ کھڑا ہوتا ہے یعنی کہ بائک چال نہیں رہا ہوتا سلو پہ کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت یہ سلو جیٹ میں پٹرول جاتا ہے جب بائک چال رہا ہوتا ہے رننگ میں ہوتا ہے تو اس وقت بائک کا جو بڑا جیٹ ہے اس میں پٹرول جاتا ہے تو ابھی ہم جو ادھر اس کے جیٹ وغیرہ لگتے ہیں جتنے بھی سراکھ ہیں ان میں پٹرول جو ہے وہ ماریں گے اگر آپ کے پاس ائر کا سسٹم ہے تو آپ ائر بھی اس میں لگا سکتے ہیں ہمارے پاس ائر کا سسٹم ابھی موجود نہیں ہے انشاءاللہ وہ بھی بہت جلدی لے کر آئیں گے آپ تو یہ ابھی ہم اس کے اندر پٹرول لگا رہے ہیں پٹرول لگا کے یہ بار سے تو اتنا گندہ نہیں ہے لیکن اندر سے اس کے بہت کچھ رہا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے ہم صاف کر رہے ہیں ابھی اس کو سارے پٹرول سے اچھے طریقے سے ہم واش کریں گے چیمر رہے ہیں یہ اس کو بولتے ہیں کربریٹر کا چیمر تو دوستو کوئی بھی بائکس کے مطلق آپ کو مسئلہ ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر دیا کریں انشاءاللہ ہم آپ کو جواب دیں گے تو انشاءاللہ جو سوالو جواب کی ویڈیو ہے وہ بھی بہت جلدی آئے گی بس یا ٹائم نہیں مل رہا اسی وجہ سے جو ہے بائک پر ویڈیوز ہے وہ کم بنا رہا ہوں تو ابھی ہم اس کا کربریٹر جو ہے وہ اچھے طریقے صاف کر رہے ہیں صاف کرنے کے بعد دوستو ابھی ہم اس کی فیٹنگ کریں گے فیٹنگ کے لیے ہم اس کو کرتے ہیں ایک بار سائیڈ پہ تو ابھی ہم یہاں پہ اس کپڑا رکھا ہوا ہے کپڑے کے اوپر یہ اس کے پارس رکھ رہے ہیں اور اس کی فیٹنگ کریں گے کیونکہ ادھر تو رکھتے تو پھر پارس جو ہے وہ ان کو کچرا وغیرہ لگ جاتا ہے تو خوشک جگہ پہ رکھنے سے یہ آگے اس کے اندر کچرا وغیرہ نہیں لگے گا تو ابھی ہم اس کے کربریٹر کے جیٹ کو فیٹ کر رہے ہیں یہ اس کا بڑا جیٹ ہے ابھی ہم اس کے بڑے جیٹ کو ٹائٹ کر رہے ہیں اس کے بعد ہم اس کا سلو جیٹ ٹائٹ کریں گے اس کو آپ نے پیچکاس کی مدد سے ٹائٹ کر لینا ہے تو دوستو ابھی اس کو ہم ٹائٹ کر رہے ہیں دونوں کو آپ نے اچھے طریقے سے ٹائٹ کرنا ہے ٹائٹ کرنے کے بعد دوستو ابھی اس کا بڑا جیٹ جو ہے وہ پیچکاس سے ٹائٹ نہیں ہو رہا تھا اس لیے ہم نے نوز پلاسی سے اس کو ٹائٹ کیا ہے یہ اس کا فلوٹ ہے فلوٹ میں یہ نیڈل وال اس کا لگانا ہے تو نیوٹل لگا کے تو اس کے بعد ہم نے اس کا یہ اس کی پن ہے فلوٹ کی پن جو ہے وہ یہاں پہ لگانی ہے آرام سے لگ جائے گی دوستو اس کو لگانے کے بعد ہم اس کا چیمبر جو ہے وہ لگائیں گے اس کے بعد دوستو آپ کو بائک جو ہے وہ سٹارٹ کر کے بھی دکھائیں گے اور ابھی اس کے تین سکریو ہیں ان کو ہم لگا رہے ہیں لگانے کے بعد اس کو کریں گے ٹائٹ تو دوستو ابھی اس تینوں کو ٹائٹ کریں گے اس کے بائک کی کسی بھی چیز کو جو ہے فضول نہ چھیڑا کریں کیونکہ فضول چھیڑنا سے بائک کی کربریٹر جو ہے وہ ایسی چیز ہے جس پہ ہر چیز بائک کی کنٹرول ہوتی ہے اگر یہ خراب ہو جائے گا تو بائک کی لائف میں کافی زیادہ فرق پڑے گا تو آپ کی بائک پٹرول زیادہ کھانے لگ جائے گی یا کوئی اس طرح کا مسئلہ کرنے لگ جائے گی سب سے پہلے آپ نے جب بھی بائک پٹرول زیادہ کھائے تو اس کا کربریٹر صاف کرنا ہے بار سے سیٹنگ کریں سیٹنگ کرنے کے بعد بھی کھا رہی ہے تو اس کا کربریٹر کھولیں ٹائبٹ چیک کریں تو انشاءاللہ آپ کو مسئلہ لو جائے گا اور اس کے بعد اگر پھر بھی بائیک پٹرول زیادہ کھائے تو انشاءاللہ ہم آپ کے لئے ویڈیوز اسی طرح لے کر آتے رہیں گے تو ابھی ہم اس کا کربیٹر جو ہے وہ لگا رہے ہیں سب سے پہلے اس کا کلپ جو ہے وہ ڈیلا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ آگے اس کے دو نٹ ہیں ان میں آپ نے اس کو لگانا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے نٹ جو ہے وہ ٹائٹ کر دینے ہیں ایک اس کا دوسری سائیڈ پہ لگے گا ایک اس سائیڈ پہ آئے وہ بھی اسی طرح کیا ہے تو ہم وہ نہیں سائیڈ دکھا رہے کیونکہ یہاں پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے تو دوسری سائیڈ پہ ایک نٹ دکھانے کے لئے جانا پڑا تو پھر ویڈیو ہو جائے کافی لمبی ہو جائے گی اس لئے نہیں دکھا رہا تو اس کے بعد جی اس کا کلپ جو ہے وہ آپ نے اچھے طریقے سے ٹائٹ کر لینا ہے تاکہ اس میں اگر یہ ڈیلا ہو تو ائر یہاں سے لے گا تو آواز جو ہے اس کی بری سے آئے گی آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کر رہا ہے اس کے بعد اس کا یہ بھی نٹ ہم ٹائٹ کر رہے ہیں اس کے بعد دوستو اس کا دوسری سائیڈ والا بھی نٹ ٹائٹ کریں گے اس کے بعد یہ اس کا اوبر والا پائپ ہے اس کو بھی آپ نے یہاں پہ لگا دینا ہے تو دوستو اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز لائک کر دیں کیونکہ بہت محنت ہو رہی ہے ویڈیو پہ آپ ابھی یہاں پہ اس کا دوسرا نٹ جو ہے وہ بھی ہم لگا رہے ہیں اس کو ٹائٹ کریں گے ٹائٹ کرنے کے بعد دوستو ہم اس بائک کا ٹاپا لگائیں گے ٹاپا لگانے کے بعد دوستو بائک کو کریں گے سٹارٹ اور آپ کو چیک کروائیں گے دوستو ابھی ہم اس کا ٹاپا لگائیں گے سب سے پہلے ہم اس کا یہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں تو سوری اس کی سلائی کا میں نہیں آپ کو بتا پایا تو وہ سلائی اس کی فٹنگ کرنی اس طرح سے ہے کہ جو اس کا چھوٹا گھٹ ہے وہ آپ نے جدر اس کا ریس والا سکریو لگا ہوا ہے ادھر اس کا چھوٹا گھٹ رکھنا ہے تو آپ کی سلائی جو ہے وہ فٹ ہو جائے گی دوستو اگر الٹی سیدھی لگائیں گے تو آپ کی ریس جو ہے وہ بڑھ جائے گی تو بائک جو ہے وہ کافی زیادہ مسئلہ کرنے لگ جائے گا تو ابھی ہم اس کا ٹاپا جو ہے وہ لگا رہے ہیں ٹاپا لگانے کے بعد ابھی ہم نے کیک بائک کو لگائی ہے تو بائک ابھی سٹارٹ کھڑی ہے آپ کے سامنے تو دوستو امید ہے کہ آج کی ماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں